اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اس لیے میں حضرت سب کو کہنا چاہتا ہوں مشکل واقت ہے ازادی کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ہم سب میں تیار ہوں قربانی کے لئے میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا اور میں چاہتا ہوں میری قوم میں آپ بھی تیار ہو جائے بیس پندرہ ہزار لوگوں کو جیب میں ڈالا ہے نا ہم تیس کروڑ لوگ ہیں کیا پندرہ ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے تیس کروڑ لوگوں کو غلام بناتے نہیں ہونے تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں یہ آپ دو رائے ہیں ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھگ گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں کیونکہ اس ملک پھر کوئی مستقبل نہیں ہوا جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک ناومید ہو کے پروفیشنلز جا رہے ہیں اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے اور میرے بھی ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے ہوئے تھے تو انگریز ازادی تو ملی نہیں سے ایک طور پر ہر وقت طاقتی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے جتو جہت کریں کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا جو بھی سپورٹر ورکر جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انسان سے کچھ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں کیا ان میں سے کئیوں پہ تشدد کیا اور تشدد ان لوگوں پہ کیا جتنے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہم اس کو نہیں چھوڑے گئے ان کے پر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے تشدد بھی کیا جاتا ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اجاز چودری کی ڈاکٹر یار افریدی شیریار افریدی عمر چیمہ میاں محمود رشید یہ جب نکلتے ہیں عدالت کیلئے جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیوں کہ وہ سٹیٹپنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا ہے اجاز چودری پہ کیا گیا ہے میاں محمود رشید پہ کیا گیا ہے اور پھر ہمارے ساری یا لینرشپ جیل میں ہیں اور یا لوگ چھپے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں اور کئی کر چکے ہیں کئیوں نے کہا جی وہی جو ہاتھ کھڑا کر کہ ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں ہم تو آٹھ نو میں کو بڑی اس کی مضبط کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ ماف ہو جاتا ہے ہم کا ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ آپ لابی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈراما بن رہا ہے کنگز پارٹی کا تو اس طرح لے کے جائیں تو وہ بھی چل رہی ہے کہ لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو گھروں پہ ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں دریشک پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یوک کے گھر میں گز گئے وہ ابھی عاطفان ہمارے اس کا اسلامباد میں گھر ہے وہاں گز گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے چھپے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس آئی کہ جی میں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ہیں ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیٹھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتاتا ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں اگر جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا گیا فوج نے تو اس کا ریاکشن کدھر جانا تھا جس طرح ملٹری سمبلز ہیں اس کے باہر ہی اتجاج ہونا تھا نا انہوں نے اور کدھر جانا تھا اگر پولیس اٹھاتی تو پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی جیو فینسنگ کے ہمیں پتہ چلا ہے آپ اس رہا عورتوں کو یعنی ایسا میں چھوڑے مسلمان معاشرے میں مجھے میں کبھی کسی اور وہ معاشرے جدر عورتوں کی تیزتیں ہوتی وہاں میں نہیں کبھی نہیں دیکھا اور ایک خاتون وکیل اس کو اٹھا لیا دو دن پہلے صبح کے تین مجھے اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا لیا کہ جی جیو فینسیں میں آپ زمان پاک میں اس وقت بانتی پتہ چلا کہ آپ اسے ریاں میں تھی تھی کونسا کجل دیکھیں ابی بی مجھے پتہ ہے کہ میری سپیریٹ جوڈیشری بہت پریشر میں ہے مجھے پتہ ہے کہ جیجز کو بھی فون کاؤز آ رہی ہیں نامعلوم فون کاؤز کے ہم یہ کر دیں گے تمہاری یہ فائل ہے ہم تمہیں یہ کر دیں گے تمہاری بچوں کے پر پہنچ جاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری کو اپر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے کہ کسی طرح تحریک انصار کو ختم کیا ہے ایف اے ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے اس وہ بھول گئے ہیں کہ شباہ شریف نے سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن شک اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا مقصود چپراسی والا ایف ایف آئی اے کو پتہ ہے کہ چار وہ گواہ بھی مر چکے ہیں سب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھوڑنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کاربائی کر رہی ہیں نیب نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیئرمن جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے انتیار ہوں ریزائن کیا اور سنے نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جارا تھا اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں اس کا صرف اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو کسی طرح تریک انصاف کو ختم کرو ان کے اوپر کیسز کرو پولیس یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس ہے یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے اکثیت جو پولیس کی اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑھا یہ ظلم کیا جا رہا ہے اندر گلو بٹن انہیں گسائے ہوئے ہیں اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جا رہا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی طریق انصاف کا ملے نیچے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کوئی کسی کی یا سمپتی بھی ہے اس طریق انصاف سے ان کو کسی طرح ہٹایا جائے اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں